اللہ کیا فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسْرْنَ الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَقِرِ ارشاد بنیادی طور کے اوپر اگر ہم اس آئے مبارکہ پر بفتگو سے پہلے ذہن سازی کے بارے میں اسلام کا ابتدائی رویہ سمجھ لیں تو یہ آیت آسانی سے سمجھ میں آیا جاتی ہے جب کوئی شخص غیر مسلم سے مسلمان ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے یہ دوسرا برحالہ ہے جنریشن کا اور اس کی ابتداء ہوتی ہے کہ اشہدون لائلہ اللہ واشہدون محمد عبدو ورسولو یہ کلمہ ایک نفسیات آپ کہلیں آپ منٹلیٹی کہلیں ایک انسان کا جو تنکن پیراڈائم ہے وہ کہلیں اس کو جنم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے کسی بھی معنی میں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں یہ دو دفعہ ریپیٹ ہے واشہدون محمد عبدو ورسولو اور محمد صلی اللہ علیہ ورسول اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں یعنی عبد کے سمراج یہاں یوں لے لیے مختصرا کہ اس کے احکام پر اور اس کے نصیحتوں پر عمل کرنے والے وہ عبد ہیں عبد کامل اور اس کے رسول ہیں یہ جو پیغام ہیں وہ اپنے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ ان کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں اب جب یہ انسان کا ذہن بن جاتا ہے کہ جو کچھ میں مثلا آج کے دور میں پران پڑھ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسے حضرت کی زبان مبارک سے سن رہا ہوں یہ اللہ طبعہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ جو رسول ہیں اللہ کے یہ معمور ہیں کہ مجھ تک اس پیغام کو پہنچائیں